اسلام علیکم جولے آل انڈیا کرگل لڈاک سٹوڈین یونین کی طرف سے جو آج 24 جیلائے فرائیڈے کو پورا کرگل بند کا جو اعلان ہوا تھا سیم اس لڈاک لے میں بھی ہماری لیف اسویسیشن نے بھی اسی پورا لے بند کا اعلان کرنے کے دو ہمارے میں نشو رہے گا ایک ہمارا ڈی ایس ایس آر بھی کوئے اور دوسرا ہمارا جین کے بینک کے ریکارمنٹ کرے کرے اور ہم کئی بار گئے بھی تھے ڈی سی نے ہمیں ایشورنس بھی کیا بہت سارے وعدے بھی کیے لیکن ڈی سی کا سارا وعدے یہاں پر ایک دم فیل نظر آتے ہوئے دیکھئے ہم نے کیونکہ اب چینل انٹریم انہوں نے یہ صاف کلیر کر دیا تھا کہ اب تک جو ڈی ایس آر بھی کا پیپر ہے جو کہ آٹھ مہینے پہلے کنڈک کیا تھا اب تک اس کا پیپر چیک نہیں ہوا ہے سو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ آٹھ مہینے تک ایک ایڈمنسٹریشن ہمیں گمراہ میں رکھ کر اس طرح کی باتیں کہتے رہے کہ آپ چیک ہوگا پہلے آمارش میں گے پھر چیک ہوگا اس طرح کی بات کرتے رہے اور ایک چیز ریسنلی ڈی سی نے ہمیشہ ایس کہتے ہیں ان دم منت آمارش میں کہ پندہ دینوں میں ویدن فیفٹین ڈیس میں ہم ڈیکلیئر کر دیں گے اس کی جو پرومیس کے تو وہاں ہوئے فیلوا تو ڈی سی سام یہ گزارش کرتے ہیں کہ جل از جل اس پرابلم کا حل کیا جائے تو ہمارا جو دوسرا مین ایشو تھا اس سٹرائک کو دینے کا وہ تھا ہمارا جے کے بینک جو جنہوں نے جو جاپ جہاں پہ انہوں نے ریکوڈمنٹ پالسی نکالی ہے کہ لاداخی سٹوڈنٹس کو اسپرینٹس کو انہوں نے وہاں سے باہر رکھا ہے تو ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ لاداخی سٹوڈنٹس کو یود کو بھی اس میں برابر حصہ دیا جائے تو اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کر کے بھی ہم نے یہ چیز وضاحت دی تھی اس کی کی جے کے بینک چیئرمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ لاداخ کے عوام کو لاداخ کے لوگوں کو اس چیز سے باہر نہ رکھے ان کو بھی برابر حصہ دیا جائے کیونکہ جے کے بینک صرف جمہوں کشمیر کا بینک نہیں بلکہ لاداخ کا بھی بینک ہے لاداخ کے لگ بگ نائنٹی پرسنٹ لوگوں کے ایکاؤنٹس اس پہ جے کے بینک ایکاؤنٹ ہولڈرز ہیں تو آج ہم نے سٹرائک کیا اور اسی سلسلے میں لہمیں بھی آج سٹرائک ہو گئی تو ہم یہ صرف کیول کرگل کے سٹوڈنٹس کا ایشو نہیں ہے بلکہ پورے لاداخ کا لہ کا اور کرگل کے دونوں لاداخ کے دونوں جسٹکس کے سٹوڈنٹس کا ایشو ہے تو آنے والے وقت میں اگرچہ ہماری یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر سیریسلی اس چیز کے اوپر کام نہیں کرتی ہے تو ہم لہ اور کرگل کے دونوں جسٹکس کے سٹوڈنٹس مل کے اس کے اوپر ہم اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اس سے بھی بڑی زیادہ ایکشنز اس سے بڑھ چڑھ کے ایکشنز ہم اس میں لیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ریکرسٹ کرتے ہیں چیئرمنٹ جی کے بینک سے کہ وہ ہماری ڈیمانڈ کو سیریسلی لے لے اور ان کے اوپر عمل کریں ان کو پوری کرنے کی کوشش کریں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے اگر ہمارے لاداخ کے یوت کو جی کے بینک کے ریکرمنٹ سے دور رکھا جاتا ہے تو ہم پورے لاداخ کے اندر بائی کر جے کے بینک کی ایک مومنٹ شروع کریں گے شکریہ کل ہم ڈی سی کے پاس گئے تھے میں اس بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ڈی سی نے ہمیں کیا کہا وہاں پر جب ہم انانسمنٹ کر رہے تھے تو ڈی سی صاحب نے ہمیں کہا کہ ایس پی صاحب نے اسیچویو صاحب نے برو کے اسیچویو صاحب نے ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ ڈی سی صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے تو انہوں نے کہا کہ سیکشن 144 لگا ہوا ہے وہ جو ہے وائلٹ ہو جائے گا وہاں پر اگر آپ لوگ پروٹس کرو گے جائیں سے کہ آپ لوگوں نے آج دیکھا کہ کہیں پہ بھی سیکشن 144 جو ہے کہیں پہ بھی وائلٹ نہیں ہو گیا ہے اور کوئیڈ 19 کے لیے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے اور بھی سوشل ڈیسنسی ہو گئی ہے کافی بازار بندے پورا سٹرائک ہو کے اچھے پورا کلوز ہو گیا سارے سوشنوں کا میں شکر گزار ہوں اور ڈی سی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو پرمیشن دیتا بھی ہوں تو آپ لوگوں کے پاس کیا ایشورمنٹ ہے کہ کل جو ہے پرسو آپ لوگوں کے ریزل ڈکلیئر ہو جائے گا وہ ہمارے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں کب ہم ایک ایشو لے کہ ڈی سی کے پاس جاتے ہیں ایک آئیس آفیسر کے پاس ہم اپنے مددوں کے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے وہ ہمیں واپس بول رہے ہیں کہ کیا ایشورمنٹ ہے کہ پرسو آپ کا ریزل ڈکلیئر ہو جائے گا یہ اور کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں اور دوسری بات میں ڈی سی صاحب سے میں ایڈمیسٹریشن سے یہ کوشن کرتا ہوں کہ اگر جو ہے آپ ڈی ایس ایس آر بی کا ریزلٹ ایک سال سے نہیں نکال رہے ہیں ایک سال لگ بک ہونے کو آ رہے تو ہمارے ابھی پنچائت کے کچھ اگزام سونے والے ہیں اچھا یہ جونئر ایسسٹنس کے کچھ اگزام سونے والے ہیں وہ کہیں سے ہوں گے جب ہمارے پہلے ریکوئرمنٹس کے ریزلٹ نہیں آ رہے ہیں سب پریشان ہے سب انیمپلائمنٹ بڑھتی جارہی ہے اور جوب پولسی کہیں نہیں ہے ہماری لاداک میں تو آگے کی جو فردر ہماری ریکوئرمنٹس ہوگی وہ کہیں سے ہوں گی سموک کے کچھ اگزگیو میمبرز گئے تھے تو ڈی سی ساپ نے یہ کہا تھا انہوں سے کہ آپ لوگوں کا پیپر چیک ہو چکا ہے اب صرف ریزلٹ ڈیکلیئر کرنا ہے وید کی اب کہہ رہے ہیں کل ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ابھی جو یہ وہ چیکنگ نہیں ہوگی ہمیں باہر سے لوگوں کو مانگوانا پڑ رہے چیک کرنے کے لیے وہ کورینٹین میں ہے گیارہ دن ان کو یہ لگیں گے اس کے بعد جو پروسیزر جو ہے پروسیز جو ہے شروع ہو جائے گا اب پہلے کچھ اور بات ابھی کچھ اور بات کچھ تو اندر سے چل رہا ہے کی کیا ہو رہا ہے یا تو آپ لوگ ڈی ایس ایس آر بی کا ریزلٹ سیدھے ڈیکلیئر کر لو اور جو باقی ریکوئرمنٹس ہم نے اگزام جو فارمز بھرے ہوئے ہیں اس کے لیے جو ہے جل سے جل تاکہ ہمارے یوز جو ہے تیاری کرے پرپریشن کرے اور اس کے لیے کم سکم تھوڑی سی امید جا گئے کہ چلو کرگل میں ابھی ابھی بھی کچھ چل تو رہا ہے جوبز آ رہے ہیں کام چل رہا ہے ایڈمنٹسٹریشن کی طرف سے تو میں ڈی سی صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جل سے جل جو ہے یہ چیز کو جو ہے یہ ہمارے اس مسئلے کو جو ہے حل کیا جائے تھینکیو محمد اللہ الرحمن الرحیم اگر ان ایشیو پہ جلس 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 اگر یوٹی ایڈمنٹسٹریشن اور جسٹک ایڈمنٹسٹریشن نے اس پہ کوئی سٹپ نہ اٹھایا تو ہم مجبور ہوں گے اس سے آگے بڑھ کے اس سے زیادہ ہمیں اس بات مددے پہ بات کرنی ہوگی اس سے زیادہ ہم کچھ کر پائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈیسٹرک ایڈمنٹسٹریشن ڈی سی صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ ان مددوں کو حل کیا جائے تو آج جو آپ بک بھی جانتے ہیں کہ آل انڈیا کرگل لاداک سٹوڈن یونین نے جو بند کال کی تھی اور سب نے سپورٹ کیا تو میں آل انڈیا کرگل لاداک سٹوڈن یونین کی طرف سے شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے مارچن ایسوسیشن اور ٹرانسپورٹ یونین جو آپ جانتے ہیں پینڈیمک میں ان دو یونین جو تبکوں کا بہت نقصان ہوا ہے تو ان نقصان کو چھوڑ کے باوجود آج پھر ان نے ہمارا سپورٹ میں ہارتال کی کال میں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا دوسرا ہم پہلے دوسرا ہم بات کرتے ہیں آل ریلیجیس ہمارے امام خامنی امامیل ٹرسٹو انجمہ نے صاحب زمان آئیس کے یا نوربک شاہ لبی اے کرگیل لبی اے مولبک کی ان لوگوں نے ہمارے سپورٹ میں آج ان نے بھی کال بند کرنے کی سپورٹ کیا اور ہم کرتے ہیں پورٹیکل پارٹیز کی بی جے پی این سی کانگریس اور آپ کے بار اسسوسیشن اور ٹرانسپورٹ یونین اور ہم سب سے اور اور سب سے زیادہ ہم شکل گزار کرتے ہیں میڈیا فرنیٹی کی کہ ہماری ان ایشیوز کو آگے ہائلائٹ کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ایشیوز کو آگے تک لیول تک پہنچے اور جلس 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 اس کو ایشیوز کو ریزول کرنے میں ہیلپ کریں شکریہ